اس وقت ہم موجود ہیں فتح پور میں کاری عیوب صاحب کے مدرسے میں آج سلانہ عظیم و شان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں علماء کرام سمید طلبہ سمید اس کے ساتھ ساتھ مہمان خصوصی جمعیت علماء اسلام کے جنرل سیکٹری پنجاب مولانا صفی اللہ صاحب نے خصوصی شرکت کی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے ورمیزہ سیم و شان کانفرنس میں آپ نے شرکت کی ہے کیا کہیں گے بڑا مقدس مہینہ ہے دربی الول کا پیغام تو ایک ہی پیغام ہے کہ تمام مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پر عمل کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف چند عمال تک محدود نہیں ہے صرف ایک ذات تک انسان کی ذات تک محدود نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ذات سے لے کر پورے معاشر تک اور معاشر سے آگے پورے انسانی زندگی تک جہاں جہاں بھی خواب و ملکی سطح کے زندگی ہے یا بین الاقوامی سطح کے زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ساری زندگی کے لئے ہمیں رہنمائی ملتی ہے تو جب تک مسلم معاشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نہیں آ جاتا تب تک مسلمانوں کی کامیابی اور فلاہ ممکن نہیں ہے تو اس لئے ضروری ہے کہ مسلمان اپنی ذات سے لے کر پورے معاشر تک ملکی سطح تک بین الاقوامی سطح تک سیرت کو اپنائیں اس کے ساتھ سر بڑا ایک خوبصورت کانفرنس تھی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جتنا بھی ہم اس پہ بات کریں تو کم ہے نوجوانوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپس میں اختلافہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں تھوڑا سا یہ اس حوالے سے بتائیے گا نوجوان طبقے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہت بڑے سبق ہیں ان کے لئے موجودہ جو معاشرتی اس وقت صورتحال ہے کہ ایک نوجوان بہایا ہو باخلاق ہو باکردار ہو اور جہاں وہ دین میں عامال کا پابند ہو اللہ کیا کامات کا پابند ہو نماز روزہ وغیرہ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حیاء کی صفت اور اسی طرح ایک بہتر کردار والدین کے خدمت گھر میں ایک اچھا اور نیک فرد ہونے کی حیثیت سے اور معاشر کے اندر ایک خدمت کا جذبہ رکھنے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سب کے لئے ایک بہت جو ہے روشن مستقبل ہمیں ملتا ہے روشن کردار ملتا ہے تو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کاریو یو صاحب کی جانب سے اور پورے منتظمین کے جانب سے ایک خوبصورت جو عظیم و شان کانفرنس کا اینکات کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رحمت بنا کر بھیجے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپس میں جو اختلافات ہیں اس کو بھی ختم کیا جائے جس سے نہ صرف ہماری دنیا بلکہ آخرت بھی جو ہے وہ سور جائے گی